بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نازو اکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی آج ہے بیس نومبر دوہزار اکیس ہے اور آج دن ہے ہفتے کا نازو اکام بھارت کے دہشتگرد وزیر آزم نریندر بودی نے گدشتہ روز کسانوں کے سامنے گھٹھنے ٹیکے ہیں اور سکھ فارماز پورٹیسٹرز کی جو مطالبات تھے جو ان کی شرائط تھے انہیں مان لیا گیا ہے اور جو کالے قوانین مودی کی سرکار نے بنائے تھے ان قوانین کو واپس کرنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد پورے بھارت کی اندر سکھ شادیانیں بجا رہی ہیں سکھ خوشی سے نڈھال ہیں اور اس تاریخی فتح پر وہ اپنے مشن کو مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں نازو اکام سکھوں کے خلاف بنائے گئے کالے قوانین کے واپس لینے پر مودی دہشتگرد کو اپنی ہی جماعت کے لوگوں سے تنقید کا سامنے ہے بالخصوص آر ایس ایس کے جو انتہا پسند ہیں جو ہندو طوان اذریات کے حامل ہندو دہشتگرد ہیں وہ مودی پر برس رہے ہیں کہ اس سے تو کسانوں کو اور دیگر اقلیتوں کو مسلمانوں کو فائدہ ملے گا اب کسانوں کے خلاف جو بنائے گئے قوانین واپس لیے گئے ہیں اس کے بعد مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو بھی واپس لینا ہوگا کشمیر کے اندر مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین کو بھی واپس لینا پڑے گا لہٰذا مودی کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا بی جے پی حکومت کو اپنی ہی عوام کی جانب سے اپنے ہی ہندو طوان اذیات کے حامل لوگوں کی جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دوسری طرف سے نفسی کام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جیسا کہ کانگریس ہے اور دیگر جماعتیں ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مودی کی ایک چال ہے مودی الیکشن کے اندر اپنی ناکامی سے بچنے کے لیے اس قانون کو واپس لیا ہے اور بالخصوص یو پی کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں اور دیگر ریاستوں کے اندر بھی اس وجہ سے مودی کو خطرہ ہے کہ اسے الیکشن میں شکست ہو سکتی ہے اس لیے مودی کی جماعت نے ان قوانین کو عارضی طور پر واپس لیا ہے ہو سکتا ہے کہ مودی دوبارہ یہ قوانین پھر سے لاکو کر دے یہ اپوزیشن کی جماعتوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے جبکہ ناظر اکام مسلمانوں کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے سکھوں کے خلاف بنائے گئے کالے قوانین واپس لیے گئے ہیں اسی طرح سے مسلمانوں کے خلاف بنائے گئے سی اے اے کے جو قوانین ہیں انہیں بھی واپس لیا جائے سی اے اے اور این آر سی اور این آر پی اور دیگر جو متنازع قوانین ہیں انہیں فوری طور پر ختم کیا جائے اور مسلمانوں کے خلاف جو ایک طرح سے غیر جمہوری طور پر جو ہتھکنڈے عزمائی جا رہے ہیں ان سے مسلمانوں کو نجات دی جائے یہ مسلمانوں کا مطالبہ بھی سامنے آئے ہیں جبکہ ناظریکام کشمیر کے مسلمانوں نے بھی مودی دہشتگرد کی حکومت سے مطالبہ کیے ہے کہ جس طرح سے کسانوں کے خلاف بنائے گئے قوانین واپس لیے گئے ہیں اسی طرح سے کشمیر کی اندر جو کالا قانون ہے آرٹیکل 37-0 کا اور آرٹیکل 35-1 کو ختم کرنے کا اسے واپس بحال کیا جائے اور کشمیر کی اندر ہندو انتہا پسندوں کو اور کشمیر سے باہر سے لائے ہوئے لوگوں کو کشمیر کی نیشنیلٹی کشمیر کی شہریت دینے سے انہیں روکا جائے اور نہ ہی انہیں ڈوبی سائل جاری کیا جائیں اور نہ ہی انہیں کشمیر کی اندر نوکریاں دی جائیں ملاسمتیں دی جائیں تو آپ مودی حکومت بری طرح سے پھنس چکی ہے ایک طرف سے کسانوں نے مودی حکومت کو گھیرا اور وہ جیت گئے دوسری طرف سے اب مسلمان سڑکوں پر آنے جا رہی ہیں اور تیسری طرف سے کشمیر کے مسلمانوں نے بھی مودی سے یہی مطالبہ کر دیا ہے بعض ماہرین یہ بھی دعویٰ کر رہی ہیں کہ مودی حکومت ان قریب کشمیر کی اندر جو بنائے گئے متنازہ قوانین ہیں ان کو واپس لے لے گا اور کشمیر کی اندر کشمیریوں کی شناخت بحال کر دی جائے گی لیکن ناظرین کا مودی حکومت کا اگر مودی حکومت یہ فیصلے کرتی ہے تو مودی حکومت کو جو دیئے گئے ووٹ تھے ہندو انتہا پسندوں کے وہ ایک طرح سے زائع ہوتے ہیں اس لیے مودی حکومت کوئی نہ کوئی چال اس کے پیچھے لازمی رکھتے ہیں اس لیے مسلمانوں کو بھارت کے اندر اور کشمیر کے اندر خبردار رہنا ہوگا ناظرین کام یہی وجہ ہے کہ مخبوضہ کشمیر کے اندر جو وہاں کے حریت پسند ہیں جو وہاں کے سیاستدان ہیں جو وہاں کے مفکرین ہیں اور تجزیہ کار ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مخبوضہ کشمیر کے اندر بھی مودی حکومت نے وعدہ کیا ہے مرد شاہ نے دورہ کیا تھا کشمیر کا اس دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ کشمیر کی شناخت بحال کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمیں کئی اپنے منصوبیں ہیں انہیں پورا کرنا ہے تو اس لیے کشمیر کے اندر لوگوں کو خبردار رہنا ہوگا ہوشیار رہنا ہوگا مودی کی جانب سے مہا بھارت کا جو ایجنڈا ہے گیرٹر بھارت کا جو ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہر طرح کی ہتکنڈے اور ہر طرح کی چالیں استعمال کی جا سکتی ہیں اس لیے خبردار رہنا ہوگا ہوشیار رہنا ہوگا ناظرین کام بھارت سے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ بھارت کی اندر ہندو انتہا پسند ہندو طوال نظریات کے حامل دہشتگرد بے کابو ہو چکے ہیں مختلف ریاستوں کے اندر فرقہ ورانہ فسادات میں اضافہ ہوئے ہیں بھارت کی ریاست کرناٹک ہے جہاں پر گدشتہ آٹھ ماہ کے دوران اکتر سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں فرقہ ورانہ فسادات کے یعنی کرناٹک ریاست کے اندر بھارت کی انتہا پسند آر ایس ایس کی جماعت نے اور ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں پر حملے کی کوشش کی ہے نہ صرف بھارت کی ریاست کرناٹک ہے بلکہ بہار ہے یو پی ہے تری پورا ہے آسام ہے اور دیگر ریاستیں ہیں جہاں پر اب بھی مسلمانوں کے خلاف حملے جاری ہیں اور ہندو انتہا پسند بے کابو ہو چکے ہیں اسی وجہ سے بھارت کو مودی دہشتگرد کے دور میں ہندو انتہا پسندوں کا حملوں کا دور کہا جا رہا ہے کیونکہ مسلمانوں پر مودی حکومت کے آنے کے بعد مظالم میں اضافہ ہوا ہے دوسری طرف سے ناظری کام ہندو انتہا پسندوں نے گڑگاؤں کے اندر بھی مسلمانوں کو نمازوں کے ادائیگی سے رکھنا شروع کر رکھا ہے وہاں پر گدشتہ روز جمعے کی نماز ہے عام جو ہندو ہیں انہوں نے جو عام جو سکھ ہیں انہوں نے گڑدوارے کے اندر اور اسی طرح سے جو دیگر وہاں کے بسنے والے ہندو ہیں جو موتدل ہیں انہوں نے اپنی جیدہ اپنی زمینوں پر اپنی دکانوں کے اندر بھی اور اپنے پلوٹس کے اندر بھی نمازوں کے ادائیگی کے اجازت دی ہے جس پر ہندو مشٹہل ہو چکے ہیں اور ہندو طوا نظریات کے حامل ہندو دہشتگردوں نے کہا ہے کہ جو بھی گڑگاؤں کے اندر مسلمانوں کو نمازیں ادا کرنے کے لئے جگہ دے گا ان پر بھی حملے ہوں گے اور وہ بھی ہمارے نزدیک باغی تصور ہوں گے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت کے اندر مختلف ریاستوں میں لفظ جہاد کے نام سے متنازع قوانین بنائے گئے تھے ان کو واپس کرنے کا بھی مطالبہ زور پکڑ رہا ہے یہ قوانین یہ بنائے گئے تھے کہ اگر کسی ہندو لڑکی نے اسلام قبول کر کے کسی مسلمان سے شادی کی تو اسے جیل جانا پڑے گا اور اس پر بھاری جرمانہ آئید کیا جائے گا یہ قوانین بھارت کی ریاست یو پی کے اندر اور دیگر ریاستوں کے اندر منظور ہوئے تھے تو اس حوالے سے ناصفی قام اب خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ مودی دہشتگرد کی حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کسانوں کے خلاف لگائے گئے یا کسانوں کے بارے میں بنائے گئے متنازع قوانین کو مودی نے واپس کیے ہے اسی طرح سے لفظ جہاد کے قانون کو بھی واپس لیا جائے ناصفی قام بھارت سے ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے بھارت کے اندر مودی دہشتگرد کی حکومت جنگی جنون میں بھی مبتلا ہے ایک سو پچاس سے تیجاس نامی جنگی ہیلیکوپٹر دوہزار چوبیس میں بھارت کی فوج کو ائر فورس کو مل جائیں گے یہ دعویٰ کیا گیا ہے بھارت کی اندر ہے جو پرائیوٹ اور حکومتی کمپنی ہے اس کی جانب سے مودی حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا کہ بھارت کی ائر فورس کے پاس ہے اپنے ہی ملک سے تیار کیے ہوئے ہیلیکوپٹرز ہونے چاہیے اپنے ہی ملک سے تیار کیے ہوئے جنگی جہاز ہونے چاہیے اس سلسلے کے لیے اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ مودی حکومت کے اس فیصلے پر فوری عمل ہو رہا ہے اور دوہزار چوبیس تک بھارت کی ائر فورس کو مزید ایک سو پچاس ہیلیکوپٹرز دے دیے جائیں گے ناظرین کام بھارت دنیا بھر سے اسلحہ تو خریدتے ہیں لیکن بھارت کی فوج نااہل اور نکمی فوج ہے روہ سال بھارت کے نو یا دس ہیلیکوپٹر تباہ ہو چکے ہیں جو بھارت کی فوج کی ناکامی کی بڑی علامت ہے اور بھارت کی ائر فورس سے رافیل تیارے خرید رہی ہیں اور اسرائیل سے ڈرون تیارے خرید رہی ہیں امریکہ سے ڈرون تیارے خریدنے کا معاہدہ کیا ہے لیکن چائنہ سے نہ تو مقابلہ کر پا رہی ہیں اور نہ ہی چائنہ کو اپنے علاقوں میں گھسنے سے روک پا رہی ہیں اب ناظرین کام آپ کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ایک بڑی خبر دیتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی اندر نحت طلبہ پر ہندو دہشت گرد حکومت ظلم کر رہی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر جو لیٹریسی ریٹ ہے جو تعلیم کی شرعہ ہے وہ کم ہو چکی ہے یعنی سکولوں تک بچوں کو اجازت نہیں ہے جانے کی کالیجز تک بچوں کو اجازت نہیں ہے جہاں اکیس فیصد پہلے وہاں پر جو تعلیم کی شرعہ کم تھی اب وہ بائیس فیصد ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے یعنی لوگ کم سکولوں میں جا رہے ہیں بچے کم سکولوں میں جا رہے ہیں ناظرین کام اسی طرح کا ایک متنازہ فیصلہ مودی حکومت جو مختلف حدکنڈے کرتی ہے وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ کشمیر کے اندر طالبات ہیں جو لڑکییں ہیں وہ کالیجز کے اندر میڈیکل کالیجز کے اندر پڑھائی کر رہی ہیں ان کو امتحانوں سے دور رکھنے کے لیے حدکنڈے ازمائے جا رہی ہیں یعنی جو ان کے امتحانات ہیں ان امتحانات سے پہلے انہیں رول لمبر سلیپ جاری نہیں کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان طالبات کو ان میڈیکل کی سٹوڈنٹس لڑکیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا مودی حکومت کا جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کے حقوق پر ڈاکہ ہے اور یہ ان کے حقوق کو غصب کرنے کی علامت ہے اسی حوالے سے ناسی کام بہت سی طالبات ہیں جو مودی حکومت کے ان حدکنڈوں کی وجہ سے پریشان ہو چکی ہیں ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں ذہنی امراض پر مبتلا ہو چکی ہیں اور بہت سی لڑکیاں تو بے ہوش بھی ہو چکی ہیں تو یہ کالے قانون اور یہ کالے کرتوت اور یہ حدکنڈے مودی حکومت کو بند کرنے چاہیے اسی حوالے سے ناسی کام ایک ویڈیو بھی ہے جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو طالبات مسائل فیس کر رہی ہیں اس حوالے سے اس ویڈیو میں انہوں نے خود بیان کیا ہے اس وجہ سے یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ لازمی نشر کریں تاکہ جن پر جو ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم دوسروں تک بھی پہنچے اور وہ بھی ان مظلوموں کے حق میں آواز بلند کر سکیں اب تک کے لئے اتنے ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سٹوڈنٹ ہیں کشمیر کے جو یہاں پنجاب میں پڑھنے کے لئے آئے ہیں بی ایسی نرسنگ کرنے کے لئے آئے ہیں اور ہمارا انارٹمی فائنل ایگزین جو تھے ہمارے بی ایسی فرسٹ ایئر کے وہ تھے ہمارے سیسٹین سے سٹارٹ تھے سسٹین کا پہلا ایگزین تھا انارٹمی کا جو انہوں نے ہمیں فائنل کے لئے سے ہمیں رو نمبر نہیں دیے سسٹین کو اور سسٹین کو ہمیں بولا گیا فورٹی و سفٹی تھاؤزن ابو موننگ بولا گیا لاؤ اور پھر ہم آپ کو رو نمبر دیں گے کیونکہ پر لیکچر ہمارا فائنل ایگزین انہوں نے بنایا ہمیں ہمیں کوویٹ میں آنلین کلاسز میں جو ہم نے نیٹور کی وجہ سے کی کوشش کی اس نے آج ہمارا اس نے سوزائر کانے کی کوشش کی جب ہمیں زابر دستے لیا گیا کہ آپ کو سوزائر کی دیت پہ آج ہمارے جو ہمیں رو نمبر سسٹین کو نہیں ملا وہ انہوں نے ہمیں بولا کہ ففٹین کے لئے ففٹین کا ڈیٹ ڈالی اور ہمیں بولا کہ ففٹین پر سائن کرو کہ آپ کو ففٹین کو رو نمبر ملا آپ خود ہی نہیں گئے پیپر دینے کے لئے آج ہمارے پہ ہوٹی ڈیٹ 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 ڈ اپ ڈ ڈیٹ 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 ڈٹ ڈڈ ڈڈ ڈід